دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی تسکن اہو ارزا کا توان وطمت اہو فیہا طویلا یا رب الحسین اشف صدر الحسین بحق زہور الحجت القائم المنتظر یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد واجش الفرجال محمد زبانوں کو مؤتر کریں بلند تر صلوات آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی بسم اللہ ادھر آتی جو پیچھے اہباب ہیں اگر وہ بھی مقتصل ہو جائیں گے تو بڑی مہربانی ہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ اللہ جاعت رسول ربنا بالحق السلام والتحیت والکرام ملا سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتت تائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود مولانا مولا سکالین جدل خسن والحسین ابل قاسم محمد اہل بیتِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اللذین ازہب اللہ انہم الرجس واتخرہم تطہیرہ صلی اللہ ابھی بھی سارے اہباب درہود میں شامل نہیں ہوئے چلیں جنہیں عربی میں نہیں آتا وہ پنجابی میں پڑھ لیں لیکن پڑھیں سارے مل کے باوز حضرات زیبکار محبانِ آلِ طہار شیعانِ حیدرِ قرار برادرانِ اہلِ سنت ساکنانِ بزمِ معرفت سرمستانِ بادعِ ولایت توجہ باز شروع کی جائے مالک ایمامِ زمانہ محسن بھائی کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے ان کے برادران کی عیسائی کو اپنی بارگاہِ زیبکار میں قبول و منظور فرمائے اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ مومنین کی زیارت کا شرف بخشا پہلا جملہ ولی علیہ السر مولا کی بارگاہ میں پڑھ کے آپ کا مزاج دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کون امامِ زمانہ دل بن گیا کہ دو چار جملے مولا کی بارگاہ میں حدیعہ کیے جائیں جس کی میں اور آپ ریت ہیں کون امامِ زمانہ پہلے جملے سے فیصلہ ہو جائے گا جس کے لیے اللہ قیامت روک دے جس کے لیے اللہ قیامت روک دے محسن بھائی میں آپ کے مجمع کا انتہان لے نہ لگا ہوں آغاز میں ہی میں نے جملہ کہا ہے جس کے لیے اللہ قیامت روک دے چلیں جو پریشان چہرے ہیں ان کی پریشانی ختم کرتے ہیں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں جس کا توحید خود انتظار کرے زندہ سلامت امامِ زمانہ کسی کا محتاج نہ کرے جس کا توحید خود انتظار کرے اسے امامِ زمانہ کہتے ہیں چلیں ابھی بھی جو پریشان چہرے ہیں ان کی پریشانی ختم کرتے ہیں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں آدم سے حسن اسکری تک جس کے جلوے کے منتظر ہوں اسے امامِ زمانہ میں اللہ اکبر جیو زندہ و سلامت روز زندہ و سلامت روز ہی نریم زندہ و سلامت روز مالک آپ کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے جس کے جلوے کے منتظر ہوں پھر جملہ بدل کے کہیں جس کے لبوں کی جنبش کا کعبہ انتظار کرے جس کے لبوں کی جنبش کا کعبہ انتظار کرے اسے امامِ زمانہ جاتے ہیں پھر لفظ بدل کے کہتا ہوں جو اکبار مسکرادے تو کائنات میں عدل تقسیم ہو جائے جو اکبار مسکرادے تو کائنات میں عدل تقسیم ہو جائے اسے امامِ زمانہ دیتے ہیں پانچویں لالِ ولایس کے بندے نے پوچھا مولا اپنے قائم کے کوئی فضائل سنائے باتشاہ فرماتے ہیں جرت نہیں ہے اس نے کہا مولا کوئی ایک آدھ فضائل سنا دے باتشاہ فرماتے ہیں تیرے پاس ظرف ہے تو سپھال کے رکھنا پوری کائنات میں پنجکن کے علاوہ میرا قائم سب سے افضل ہے میرا قائم سب سے افضل ہے بڑے ایک جملہ اور سلمانِ محمدی نے پوچھا تھا سلمانِ محمدی نے پوچھا تھا امیر المومنین سے مولا جب آپ کا گیاروہ بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا جب آپ کا گیاروہ بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا میرے روحانی استاذ شاکر صاحب کا جملہ ہے جس کا جملہ ہوسی کا نام لینا چاہیے وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے نے آخری سے تیہ کیا ہوا تھا میں کعبے میں آ جاؤں گا تم کعبے پہ آ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ و سلامت اللہ اکبر اللہ اکبر میں کعبے میں آ جاؤں گا تم اچھا محسن بھائی دعا فرمائیے گا سلمان مدینے کی گلیوں میں کہتا پھر رہا تھا میں علی کا عارف ہو گیا ہوں جملہ آ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں آپ کا مزاج کیسا ہے میں علی کا عارف ہو گیا ہوں ایک بندہ نے روک لیا اس عارف کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی مجھے علی کی معرفت ہو گئی ہے میں علی کو جان گیا ہوں ایک بندہ نے روک کے کہا سلمان تجھے علی کی معرفت ہو گئی ہے میں جملہ کہہ کے دیکھوں گا زبانِ آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے سلمان کو بندے نے روکے کہا سلمان تو علی کا عارف ہو گیا ہے سلمان کہتا بلکل میں علی کا عارف ہو گیا ہوں اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ علی سمجھ میں نہیں آتا زندہ و سلام اللہ اکبر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ علی سمجھ میں وہ سلمان علی سے پوچھ رہا ہے یا علی جب آپ کا گیاروہ بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا جس نے نہیں دیکھا وہ کیسے پہچانے گا اللہ اکبر جس نے نہیں دیکھا وہ کیسے پہچانے گا علی بات صاحب فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے تو میرے گیاروہ بیٹے کی فوج کا جرنیل ہوگا اور میرا بیٹا یہ عزاز تجھے اس لیے عطا کرے گا کیونکہ تُو نے میرے ساتھ مل کے سیدہ کی نماز جنازہ جو پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور علی بات صاحب فرماتے سلمان یاد رکھ جب میرا کیاروہ بیٹا آئے گا محمد کے دور کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا محمد آ گیا ہے سار اٹھانا بھئی محمد کے دور کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا محمد آ گیا ہے میرے دور کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا علی آ گیا ہے حسن کے دور کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا حسن آ گیا ہے حسین کے دور کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا حسین آ گیا ہے وہی میرا بیٹا جب لمبے لمبے سجدے ادا کرے گا لوگ کہیں گے سید و ساجدین آ گیا جب علم باتے گا لوگ کہیں گے باقیر علوم آ گیا جب فکا پہ بولے گا لوگ کہیں گے جعفر صادق آ گیا جب حلم الہی میں ڈھل جائے گا لوگ کہیں گے موسی قازم آ گیا جب اللہ کی رضا میں ڈھل جائے گا لوگ کہیں گے علی رضا آ گیا جب تقویر پہلے گا لوگ کہیں گے محمد تقیہ آ گیا جب نکاوت ہو لے گا لوگ کہیں گے علی نکی آ گیا اور وہی میرا بیٹا جب سر پہ دستار امامت سجا کے مسلح امامت میں کھڑا ہو گیا لوگ کہیں گے حسن عسکری آ گیا اور سلمان یاد رکھ جب ہم گیارہ اکٹھے ہو جائیں گے ایک قائم بنے گا تمام عمل ملکے حیدر 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 اچھے نارے حیدری آپ نے اتنا خوبصورت سنا ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہے آپ نے سنا اتنا خوبصورت ہے جب مولا آ جائیں گے نا زہرین مولا فرادہ پڑھیں گے اکیلے پڑھیں گے اس کے بعد وہ جو چار نبی رکے ہوئے ہیں نا جناب عیسیٰ جناب خضر ادریس اور لیاس وہ اتر آئیں گے مغربین کا وقت ہوگا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بات لکھی ہے وہ فرماتے اس کے بعد سجادے بچ جائیں گے چاندنیاں بچ جائیں گی بلکل مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان مسلح امامت لگ جائے گا امام زمانہ کھڑے ہوں گے مولا کے بلکل پیچھے جناب عیسیٰ کھڑے ہوں گے مولا امام زمانہ مڑیں گے اور کہیں گے یبنا مریم آگے بڑھو نماز پڑھاؤ آگے بڑھو نماز پڑھاؤ جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے مولا میری ماں تیری دادی کی کنیز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا زندہ حیداری زندہ و سلام ادر مولا میری ماں تیری دادی کی کنیز مولا میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں مولا میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں عیسیٰ کو یام نبی ہے اللہ اکبر اول العظم پیغمبر ہے بطول ماں کا بیٹا ہے بطول ماں کا بیٹا ہے کہوارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں کتاب لے کے آیا ہوں صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے صاحب کتاب ہے اس کی ماں کا کفی نہیں تھا اللہ نے بغیر شہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا آتا کیا یعنی تاہرہ ماں کا تاہر بیٹا بطول ماں کا بیٹا تو گوجرہ کی اس طرفی ہے مظہر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جب علی کے کیاروے بیٹے کو بطول ماں کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا تو علی کو عرب کی تواف ہوگے بیٹے نماز اللہ اکبر جیو زندہ اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں ہاتھ بلند کرو آخری بندے تا کہیں داری کیا بات ہے آپ خزین کی اممہ کسی کمینے کا محتاج نہ کریں جی بسم اللہ ایک آیت دلاوت کی ہے اس پر دو باتیں ہو جائیں اللہ ارشاد فرمارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میرا حبیب کہہ دیجئے لا احسالو کم ہم سوال نہیں کرتے ترجمے پر آپ نے غور کر لیا مجلس ہو جائے گی ہم سوال ہم کوئی مانگنے والے ہیں جو سوال کریں ہم کوئی مانگنے والے ہیں جو سوال کریں چلے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں کبلہ سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں اللہ میرا حبیب ان سے کہہ دے ہم سوال نہیں کرتے اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قربا سے مودد کرو قبلہ آیت یہاں رک جاتی ہم بھی رک جاتے آیت یہاں رکی نہیں آیت آگے بڑی آگے اللہ رشاعت فرماتا ہے جو بھی قربا سے مودد والی حسنہ نیکی لے کے میری بارگاہ میں آ جائے گا میں کروں گا کیا میں اس نیکی کو اور حسنی بنا دوں گا میں اس نیکی کو اور حسنی بنا دوں گا آیت یہاں بھی نہیں رکی آگے اللہ رشاعت فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور میں نے کہا ترجمے بے غور کرنا ان اللہ قرآن ہے آیت ہے روایت نہیں ہے کہ کوئی ضعیف کہہ کے رد کر دے اللہ کہتے ہیں جو بھی قربا سے مودد کرے گا میں اسے بخش بھی دوں گا اس کا شکریہ بھی ادا کروں اللہ اکبر اللہ اکبر اب بستروں پہ جا کے سوچنا قربا اتنے قیمتی تو ہے نا اللہ اکبر قربا اتنے قیمتی تو ہے نا جن کے لیے اللہ شکر گزار ہے چلیں مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آگیا قرآن میں ہی اللہ ایک اور جگہ پہ شکر گزار ہے بتائیں تین دن روزہ رکھا علی محمد نے تین دن روزہ رکھا علی محمد نے پہلے دن روزہ رکھا میرے ساتھ متوجہ رہنا بھئی نہیں میرے ساتھ بیٹا بیٹا پہلے دن روزہ رکھا افطار کا وقت آیا بچے بچے کو آئی جیاد ہے یوتیمونتاما اللہ حبہ ہی مسکینم دروازے پہ ساتھ آئی افطار کا وقت ہے میں مسکین ہوں علی نے روٹی رکھی فضا کے ہاتھ پہ سیدہ نے روٹی رکھی فضا کے ہاتھ پہ حسنین نے روٹیاں رکھی فضا کے ہاتھ پہ خود اپنی روٹی فضا کے ہاتھ پہ پانچوں روٹیاں مسکین کو دے دی آل محمد نے پانی سے روزہ افطار کر دیا مسکین روٹیاں لے کے چلا گیا دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا افطار کا وقت آیا پھر دروازے پہ سدھا آئی میں یتیم ہوں پھر علی نے روٹی سیدہ نے روٹی حسنین نے روٹیاں خود فضا کی روٹی پانچوں روٹیاں یتیم کو دے دی وہ روٹیاں لے کے چلا گیا آل محمد نے پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا تیسے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا پھر افطار کا وقت آیا پھر دروازے پہ صدائی میں اسیر ہوں پھر علی نے روٹی سیادہ نے روٹی حسنین نے روٹیاں خود فضا کی روٹی اب جو بانچو روٹیاں اسیر کو دینا اب جو وہ جانے لگانا اس نے کہا فضا تیرا شکریہ فضا تیرا شکریہ جملہ کہہ کے دیکھوں گا کون ہر کی طرح جاگ رہا ہے اور کون سویا ہوا ہے اب اس نے کہا نا فلچا تیرا شکریہ بی بی نے پلٹ کے کہا ہمیں نہیں چاہیے تیرا شکریہ ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا صدقہ ہے اللہ اکبر زندہ و سلامت ہم تو کھانا کھلاتے ہی دھر ہی دھر ہی دھر اچھا مارا ہی دھر ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا اب حق تو یہ بنکا تھا اللہ کہتا علی محمد آپ تو آپ ہیں یہاں فضا کا مزاج ملنے میں نہیں آرہا کائنات کی اکیلی مستور ہے جناب فضا اکیلی مستور جس کے پاس یہ اختیار ہے وہ اپنا مسلح بطول کے مسلح کے ساتھ بچھا سکتی ہے سلامت رہے آپ حق تو یہ بنتا تھا اللہ کہتا علی محمد آپ تو آپ ہیں اور بڑے جید اہل تسنن علماء نے لکھا ہے وہ جو تین دن اسیر یتیم مسکین بن کے آتے رہے ہیں وہ کوئی مدینہ کے فقیر نہیں تھے میں جملہ کہہ کے دیکھو ہے کون کس مہیار پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی مدینہ کے فقیر نہیں تھے وہاں والے تھے میں نے کہا مالک جب انہیں پھوک ہی نہیں لگتی تو پھر بھیج کیوں رہا ہے کہا تمہیں بتانے کے لیے انہیں احتیاج بھی نہیں ہے پھر اس در سے مانگتے ہیں اللہ اکبر بات اس سے اگلی کرنے لگا ہوں فرشتے کرتے کیا ہیں کبلا کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جو فرشتہ جب سے خلق ہوا ہے وہ عبادت میں ہے قیام والا قیام میں ہے رکو والا رکو میں ہے سجدے والا سجدے میں ہے تسبیح والا تسبیح میں ہے تقدیس والا تقدیس میں ہے یعنی جو جس عبادت میں ہے اسی میں لگا ہوا ہے اب اللہ اگر ایک عبادت چھوڑاتا ہے اور دوسری کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی سے دوسری افضل ہے پہلی سے دوسری افضل ہے اب گھروں میں جا کے پسطروں پہ لیٹ کے سوچنا بطول کے دروازے سے روٹیاں مانگنا کتنی بڑی ہی گا سیدہ کے دروازے سے روٹیاں مانگنا کتنی بڑی ہی عادت ہے اللہ اکبر اللہ نے کہا اب چیسے بی بی نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے تیرا شکریہ ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا صدقہ ہے اللہ کی آواز آئی فضل روک اگر اس کا شکریہ تیرے میار کا نہیں میں اللہ تیرا شکر گزار اللہ اکبر اللہ اکبر میں اللہ تیرا شکر گزار ہوں بسم اللہ کبلا میں اللہ تیرا متوجہ رہیے گا میں اللہ تیرا شکر گزار ہوں یعنی قربہ اتنے قیمتی تو ہیں کبلا جن کے لئے اللہ شکر گزار ہے اب مانگا کیا ہے اللہ نے قربہ کی مودد کیا مانگی ہے مودد اچھا کبلا ایک ہوتی ہے محبت متوجہ ہیں ایک ہے محبت ایک ہے مودد محبت کیا ہے جملہ آپ نے سنا ہوا ہے محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا جیسے یہ ہو جاتی ہے ویسے ہی ختم بھی ہو جاتی ہے ہوتی ہے ویسے ہی ختم بھی ہو جاتی ہے کبلا دعا فرمائیے گا محبت کیا ہے محبت کی میرے پاس اس سے جامعے اور بامانی تعریف میرے پاس نہیں ہے کم از کم میری ڈکشنری میں نہیں ہے محبت کیا ہے بھائی میری طرح متوجہ رہیے گا فائدہ ملتا رہے فائدہ ملتا رہے محبت چلتی رہتی ہے سار اٹھانا بھائی فائدہ ملتا رہے محبت چلتی رہتی ہے ادھر ذرا نقصان کا اندیشہ ہوا محبت ختم ادھر ذرا نقصان کا اندیشہ ہوا محبت ختم مودد بتاؤں کیا ہے یہ تکلیف میں اور بڑھ جاتی ہے اللہ اکبر پیچھے رہ گئے ہو بھائی یہ تکلیف میں اور بڑھ جاتی ہے اور لطف دیتی ہے چلے میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا اپنی بات کرنے لگا ہوں میں اپنی بات آپ تو عظیم لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں میں مجلس بھی کرواتا ہوں ماتم بھی کرتا ہوں لنگر نیاز بھی دیتا ہوں علم بھی لگایا ہوا ہے حاضری بھی پکاتا ہوں زنجیر زنی بھی کرتا ہوں امام بارگاہ بھی جاتا ہوں پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد پھر مصیبت میرے گھر میں جملے کا لطف لینا زائع نہ کر دینا گوجرہ والو میں اپنی بات کروں آپ کی بات نہیں آپ عظیم لوگ ہیں میں مجلس بھی کروائی ماتم بھی کیا لنگر نیاز بھی بانٹی علم بھی لگایا ہوا ہے دیئے بھی جلاتا ہوں امام بارگاہ بھی جاتا ہوں حاضری بھی پکاتا ہوں پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد حلالیو سار اٹھانا اگر یہ سب کرنے کے بعد مصیبت تیرے گھر میں ہے پھر شکوانہ کیا کر شکر ادا کیا کر تو محبت والا نہیں مودت والا ہے اللہ اکبر جیو زندہ و سلامت بھائی کا اشارہ ہو گیا بس آپ کی زیارت بھی ہو گئی حاضری بھی ہو گئی عبادت مکمل کرنے کے لئے نو لاکھ مارنے والے تھے جنازہ ہے اس کا جو آج بھی کہدی ہے اور میں اس کے دکھ کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں وہ بھی کہدی ہے نو لاکھ مارنے والے تھے مصیبت کو پتا چلا نا کہ میرے بابا کو نو لاکھ مارنے والے ہیں دل دکھے تو سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا معصومہ نے ففی کے سامنے آکے کہا ففی اممہ اجازت ہے میں بابا کو بچانے کے لئے جاؤں اجازت ہے میں بابا کو بچانے کے لئے جاؤں حضہ درہو بی بی فرماتی ہے معصومہ تجھے پتا ہے نا ہماری مصطورات باہر نہیں جاتی جب باہر نہ جانے کا لفظ ہے نا اب بی بی نے دلیل قائم کی معصومہ فرماتی ہے ففی اممہ میں نے سنا ہے مکہ میں لوگ میرے نانا محمد کو مار رہے تھے میری دادی پرکہ پہن کے اپنے بابا کو بچانے کے لیے گئی تھی ازادارو ہاتھ پیارانا کرنا ازادارو جب جملہ کہانا بی بی نے علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی علی کی بیٹی فرماتی ہے معصومہ تیری دادی کی قسمہ سچی تھی تیرے نانا کو مارنے والے کافر تھے تیرے بابا کو مارنے والے مسلمہ عجروں کو ملے بس ایک جملہ ازادارو ایک جملہ یزید کا دربار ہے اس کمینے کی نظر بڑا ظالم تھا یہ اس کمینے کی نظر معصومہ پہ پڑی اس نے شمر کو سامنے کیا اللہ اس پہ لانت کرے اب جملہ سننا یزید بڑا شکی ہے اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہتا شمر مجھے ایسے لگ رہا ہے یقیناً سینہ دکھے گا دل دکھے گا میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں مسائب کا یہ کمینہ کہتا شمر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تُو سولہ سو میل کے سفر میں صرف اسی بچی کو مارتا رہا ہے صرف اسی بچی کو مارتا رہا ہے میں وجہ پوچھ سکتا ہوں جو اس نے وجہ بتائی ہے وہ وجہ بتا کے میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں آپ کی دعاوں کے سائے میں رخصت ہونے لگا ہوں مالک موسن بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے گھر پہ رحمت و برکات کا نزول فرمائے آپ جتنے حاضر ہوئے ہیں حسین کی یمہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے چملہ سننے نازہ دارو یہ شمر کہتے ہیں یزید تجھے پتا ہے نا قاتل کو گواہ اچھا نہیں لگتا ایک تو اسے مارنے کی یہ وجہ ہے اور کمینہ کہتے ہیں دوسری وجہ سن میں نے سنا تھا حسین بڑا سابر ہے ہم نے حسین کو رولانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن حسین رویا نہیں یہ کمینہ کہتے ہیں کیا 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 کہ جب پہلے پہلے ہم نے اس کے اٹھارہ برس کے بیٹے کے سینے میں برچی کا بھال مارا حسین کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اور کسی کو پتا ہوں میرا اکبر کہاں ہے اور کوئی مجھے اکبر کی لاش پہلے چلو مجھے نظر نہیں آتا ازادارو یہ کمینہ کہتے ہیں حسین جس سے پوچھتا وہ تمہچہ مارتا حسین موکے پھل زمین پہ گرتا حسین پھر اٹھتا ستر دفعہ حسین اٹھا ستر دفعہ گرا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالتا رہا حسین رویا نہیں یہ کمینہ کہتے ہیں ہم نے اس کے تیرے برس کے بھتیجے کی لاش پہ ابھی وہ زندہ تھا ہم نے گھوڑے دوڑا دیئے یہ ٹکڑے چنتا رہا رویا نہیں یہ کمینہ کہتے ہیں ہم نے اس کے پتیس برس کے بھائی کا پہلے دایا بازو کٹا پھر بایا بازو کٹا پھر اس کے سر میں گرج مارا غازی زین سے جمین پہ آ گیا غازی تقسیم ہو گیا حسین کی کمر جھک گئی حسین رویا نہیں یہ کمینہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے چھے ماہ کے بچے کے گھلے میں وہ تیر مارا جو ہاتھیوں کو نہیں مارا جاتا تھا جو کھوڑوں کو نہیں مارا جاتا تھا کہتا ہے حسین ذلفکار سے بیٹے کی قبر بناتا رہا لیکن رویا نہیں یہ کمینہ کہتا ہے حسین رویا کب ہے کہتے ہیں جب میں حسین کی پشت پہ بیٹھا تھا میرا ہاتھ حسین کی ذلفوں میں تھا میں خنجر چلا رہا تھا یہ بچی آگئی اس نے اپنی گردان بابا کے گھلے پہ رکھ دی اس نے کہا مجھے بھی میرے بابا کے ساتھ جبا کر کہتے ہیں جو حات حسین کی ذلفوں میں تھا وہ نکالا اس بچی کے ذلفوں میں ڈالا ایسا پیار کیا حسین کی ٹھیک نکال گئی حسین کا تشمار میرے سامنے میری حالا